زکر تیرا ہی تو ہر دم اے خدا کرتے رہیں ہم پہ لازم ہے تیری حمد و سرا کرتے رہیں تو ہی خالق ہے ہمارا اور رازق بھی تو ہے تیرے در پر ہی ہمیشہ ہم صدا کرتے رہیں کچھ نہیں بنتا ہے یارب تیری رحمت کے سوا اس لیے تیرے کرم کی ہم دعا کرتے رہیں ہاں وہی اکنام جو محبوب ہے تجھ کو بہت ہم اسی اکنام پر یہ جان فدا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے اکولی حضر شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ اور ایک بت پرس کا ہے یہ سچا قصہ جب ایک بت نے آپ رحمت اللہ علیہ کے حق میں گواہی دی تو کیا ہوا آئیے مل کر یہ واقعے سنتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے دب آئیے آل نوٹفیکشن پر بھی کلک کر دیں اسلام کے حق باعث سیدہ ٹی وی کے ساتھ ساتھیو ہوتے بار روایہ تھے کہ حضر شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ نے تین سال تک مسلسل تبلیغ کی یعنی اسلام کو پھیلایا یہ بات آپ کو بڑی تکلیف ہو چاہ رہی تھی کہ یہاں پر میں جس مقصد کے لئے آیا ہوں کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں اسلام سے متاثر ہو کر اللہ کو ماننے والے بن جائیں لیکن آپ اپنی ناکامی پر بہت دل شکستہ تھے کیونکہ کوئی بھی آپ کے بات نہیں سن رہا تھا الٹا آپ کو تکلیف پہنچا تھا ایک رات ایسا ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد یعنی استاد کو آپ نے خواب میں دیکھا حضر شیخ اب الفضل رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے حسین رحمت اللہ علیہ ہم نے تمہارے صبر کو آزما لیا ہم نے دیکھ لیا تم نے کس طرح لوگوں کے درمیان جا کر اسلام کی باتیں کی اور لوگوں نے دل آزاری کی اب سوائے جمعے کے دن کے اپنی قیام گاہ پر ہی رہ کرو یعنی نکلا کرو اگر تبلیغ کے لئے نکلو گے تو صرف جمعے کے دن نکلو گے ورنہ اپنے گھر پر رہو اب پیر و مرشد کے حکم کے مطابق حضر شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کا طریقہ بدل دیا طریقہ کار کچھ اس طرح بدلا کہ اب آپ صرف جمعے کے دن ہندو آبادی میں جاتے اور بدھ پرستوں کو خدا وادہو لا شریع کا لہو کا پیغام سناتے ایک دن آپ ہندو محلے میں تقریر کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آباز بلند کہنے لگا اگر تم سچے ہو تو میرے بیمار باپ کو ٹھیک کر دو لاہور کے سارے وید اور حکیم اسے لا علاج قرار دے چکے ہیں لیکن تم جو یہاں پر اپنے خدا کی بات کرنے آئے ہو اور کہتے ہو کہ تمہارا خدا بہت طاقتور ہے تو ٹھیک ہے طاقت تمہارے پاس بہت ہے اور بہت زیادہ اسلام اسلام کر رہے ہو تو ٹھیک کرو میرے باپ کو جس کو ہر کوئی لا علاج قرار دے چکا ہے اور موت کے موں میں پہنچ چکا ہے وہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شفاہ تو وہی دیتا ہے جو اپنی ذات میں واحد ہے جو ایک ہے پرستش کے لائک ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے ساری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے پھر بھی اگر تمہیں اس بات کے یقین دلانا ہے کہ وہی رہے جو سب کچھ کرنے والا ہے بیمار کو شفاہ دینے والا ہے اور بیماری بھی وہی دینے والا ہے کہ آزمائش میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آتا ہے میں اپنے رب کا نام لیتا ہوں تم تھوڑا سا پانی لاؤ میں اپنے مالک سے ہلتے جا کرو گا کہ وہ تمہارے والد کو تمہارے باپ کو شفاہ دے ہندو نوجوان ہستا ہوا پانی کا برطن لے آیا اس کو امید نہیں تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگی بات یا نہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں بند کی چند آیاتِ الہی پڑھ کر پانی پر دم کر دیا پھر ہندو نوجوان سے فرمایا یہ پانی اپنے باپ کو پلا دو طبیبِ حقیقی شفاہ بخشے کا یعنی جو حقیقی طبیب ہے شفاہ دینے والا ہے وہ ضرور تمہارے باپ کو شفاہ دے گا دوسری دن وہی ہندو نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدموں پر گر کر کہنے لگا بے شک آپ سچے ہیں میرا باپ جو کل تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا پلنگ سے اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور نہ صرف وہ کھڑا ہوا بلکہ کہنے لگا کہ میں اس رب واحد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے شفاہ کلی دی جبکہ میں تو موت کے دہانے پڑ تھا یعنی موت کے موں میں پہنچ چکا تھا پھر کہا اس نے کہ کچھ دن کے بعد میرے والی صاحب آپ کے پاس آ کر ہلکہ اسلام میں داخل ہوں گے آپ کو سلام پیش کریں گے اور ان کے ساتھ میں بھی اسلام کمبل کروں گا آپ رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ چلو بہت سارے لوگ نہ صحیح چند لوگ تو اسلام کی حقیقت کو جان گئے ہیں پھر اس کے بعد وہ نوجوان اپنے باپ کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خانکہ یعنی عبادتگاہ پر حاضر ہوا اور آپ کے دستے مبارک پر اسلام کبول کیا اس واقعے کے بعد بدھ پرستوں کے حلقے میں ایک شور سمجھ گیا کہ ایک مسلمان درویش ہے جو کہ بندوں کو شفاہ دیتا ہے وہی لوگ جو انسانوں کو کہتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں اور جن کو علم نہیں کہ اللہ بے شک شفاہ دینے والا ہے انسان صرف ایک ذریعہ ہے پھر بہت سے بیمار ہندو آپ کی خانکہ کے دروازے پر سر جھکائے کھڑے نظر آتے حضر شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ انہیں پانی دم کر کے دیتے اور پھر مریض چند ہی روز میں صحتیاب ہو جاتا اور اسلام قبول کر لیتا حضر شیخ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہاں کے رہنے والے لوگ آپ کو مسیحہ کہہ کر پکارنے لگے پھر دیکھتے ہی دیکھتے بدھ پرستوں کی صفے ٹوٹنے لگی اور کافرانہ عقائد کے مضبوط قیلوں میں گہرے گڑھیں پڑھنے لگے لوگ اپنے ماتوں پر سجے ہوئے تلک کو ہٹانے لگے گلوں میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھیکنے لگے اور ہر کوئی جب بھی شفا پاتا وہ سب سے پہلے کلمہ توحید پڑھتا حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت شیخ رحمت اللہ علی کی عبادت دا کے قریب ایک ہندو کسان رہتا تھا جو عرصہ دراز سے سانس کی تکلیف میں مبتلا تھا جب اس نے آپ رحمت اللہ علی کی شہرت سنی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کرنے لگا جناب میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے وعد ہیں اور ایسے بیماروں کا بھی علاج کر دیتے ہیں جن پر کوئی بھی دوہ اثر انداز نہیں ہوتی میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو شفا دیتے ہیں آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا تم نے غلط سنا ہے میں کوئی طبیب نہیں ہوں یعنی حکیم نہیں ہوں اور شفا دینے والا میں نہیں بلکہ وہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ہندو کسان آپ رحمت اللہ علی کے انکار پر حیران رہ گیا پھر اس نے نہایت غمزدہ رہجے میں کہا لوگ تو یہی کہتے ہیں بڑھے بدپرست کو اداس اور بہت ہی غمگین دیکھ کر آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا تم شفایہ آپ ہو جاؤ گے مگر اس کے لئے تمہیں ایک سخت آزمائش سے گزر نہ ہوگا میں آپ کی ہر بات ماننے کے لئے تیار ہوں آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں اگر آپ کی وجہ سے زندگی مل جاتی ہے تو بے شک آپ جو کہیں گے میں سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہوں آپ رحمت اللہ علی نے اس کی جانب دیکھا اور فرمایا تمہیں اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کرنا ہوگا اس کے بعد تمہیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی بجس مرز الموت کے جو ہر جاندار کا مقدر ہے یعنی تمہیں کوئی بیماری نہیں ہوگی سوائے موت کے اور موت بیماری نہیں بلکہ موت تو برحق ہے اچھی بات ہے کہ اسلام کے دائرے میں آ کر جب موت ملے گی تو جنت میں جاؤ گے بڑھا ہندو کسان کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر اس نے دل ہی دن میں ایک منافق آنا فیصلہ کیا کہ وہ آپ رحمت اللہ علی کے سامنے تو اسلام قبول کر لے گا یعنی کلمہ پڑھ لے گا کیا جاتا ہے مو سے عدہ کر دو کلمہ مگر دل ہی دل میں اپنے آبائے مذہب پر وہ عمل کرتا رہے گا جو دادا پر داداؤ کا مذہب ہے اسی پر وہ رہے گا اور اپنے بتوں کی پوجا کرتا رہے گا چھپ کر لیکن ان کے سامنے کلمہ پڑھ لے گا اس منافق آنا فیصلے کے بعد بت پرس کاشکار نے بظاہر نہایت پر جوش لہج میں کہا مجھے بتائیے کیا آپ کے مذہب میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر سے اسے غور سے دیکھا اور کلمہ شہدت کی ترقین فرمائی ہندو کسان نے باعواز بلند اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دی کہ اشدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہو واشدو انہ محمد عبدو رسولو بے شک جو کچھ آپ نے کہا میں نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ عبادت کے لائق ہے وہ پاک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں میں فرشتہ بھی مان لاتا ہوں میں کتابوں پر بھی مان لاتا ہوں غرص کے جو جو آپ نے تعلیم دی سب آپ کے سامنے اس نے بیان کر دی لیکن دل سے وہ راضی نہیں تھا وہ صرف آپ کو اس بات پر قائل کر رہا تھا کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں اور اسے شفا دے دیں آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مشرق کا اقرار سن کر مسکر آ کر فرمایا صحت تمہاری نیت پر مناثر ہے میں آپ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا مطلب نہیں سمجھا نو مسلم کسان نہران ہو کر کہا مطلب صاف ہے اگر تم اپنے اقرار میں سچے ہو تو بیماریت تم سے ہمیشہ دور رہیں گی اور اگر کوئی ذات پاک کو دھوکہ دے رہے ہو جس پر کائنات کے ایک ایک ذرے کا حال روشن ہے جو سب کچھ جانتا ہے تمہارے دل کو بھی جانتا ہے تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے تمہارے ارادے کو بھی جانتا ہے اس لیے جو کچھ تم کر رہے ہو یہ مرز تم سے کبھی دور نہیں ہوگا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ انکشاف سن کر اب بڑھے کسان پر لرزہ تاری ہو گیا وہ کانپنے لگا شیخ میری نیت تو میرے دل کی انتہائی گہرائیوں میں پوشیدہ تھی پھر یہ راز آپ پر کس طرح فاش ہو گیا آپ کو کیسے پتا چلا حق تعالی ہر شہ پر قادر ہے جسے چاہتا ہے پوشیدہ رکھتا ہے یعنی اس کو چھپا کر رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے نقاب کر دیتا ہے تمہاری یہ بات ہمیں اس لئے معلوم ہوئی کیونکہ تم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا تھا زبان سے صرف ایمان لائے تھے لیکن دل میں تمہارے کرواہت تھی تم نے دل سے اسلام کو نہیں مانا تم صرف اپنے مرز سے جھٹکارہ پانے کیلئے سب کر رہے تھے اور جان لو کہ مرز تمہارا تبی چھٹے گا لیکن زبردستی اسلام میں داخل نہیں کرنا ہے مقصد مقصد یہ ہے دین سے متاثر ہو کر ذہنی طور پر دل سے راضی ہو کر پھر اسلام کو قبول کرو تو اس نے کہا مجھے تھوڑا وقت دیں وہ گھر گیا گھر جا کر اس نے بدھ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنا شروع کر دی کہ میں تمہیں مانتا ہوں اپنا خدا تم سے ہی مانگتا آیا ہوں تم کیا کہتے ہو اے میرے خدا کیا میں کسی اور خدا کی عبادت کروں وہ مسلمان درویش کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرتی ہے پوری کائنات پر میں تو اپنے دادا پر داداوں کے نقش قدم پر چل رہا ہوں اور تمہیں ہی مانتا ہوں وہ بڑا سا بھت تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا بھت ہوں اور مجھے تم نے بنایا ہے کسی اور نے نہیں تو بتاؤ میں کیسے تمہاری خواہشات پوری کر سکتا ہوں میں کیسے تمہیں کچھ دے سکتا ہوں ہاں درویش جو کہہ رہا ہے اس کی بات پر یقین کر لو بس دل کی دنیا بدل گئی اور حضرت کے پاس آ کر کہا کہ آج میں دل سے کلمہ پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے گواہی مل چکی ہے اور وہ بھی ایک بھت کی آپ رحمت اللہ علیہ کے دست قدم پر کسان نے اپنے منافقانہ فیصلے سے توبہ کر کہ تائب ہو کر کھلے دل سے اللہ کی ویدانیت کا اقرار کیا پھر جیسے ہی اس نے دوبارہ کلمہ شہدت پڑھا برس و پرانی دمے کی تکلیف اس طرح ختم ہو گئی جیسے یہ مرض اسے لاک نہیں ہوا تھا سب کچھ ختم ہو گیا سانس کی بیماری ختم ہو گئی امال آنے کے بعد وہ بڑا گزان کئی سال تک زندہ رہا اس دوران وہ اظہار عقیدت کے طور پر اپنے کھیتوں کا اناج اور سبزیاں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا کرتا اس کے تین جوان سال بیٹے تھے یعنی جوان بیٹے تھے جو کہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بڑے کسان نے کئی بار اپنے بیٹوں کو اسلام کی دعوت دی مگر وہ تینوں گمرہ نوجوان اپنے باپ کا مزاق اڑاتے بلا وجہ ایک بڑے فقیر کی باتوں میں آگئے ہو ارے کوئی نہیں ہوتا خدا ناؤدو بلہ کس کو مان رہے ہو ہم تو اسی کو مانیں گے جس کی بات نہیں مانتے پھر وہ بڑا کسان دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے تینوں بیٹوں کو وسیعت کی میری بات غور سے سنو کہ تمہارے حق میں ایمان لانا ہی بہتر ہے لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم اتنا ضرور کرنا کہ جو میرے مرشید ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں اناج اور سبزیاں پھیجتے رہنا پھر تم دیکھو گے تمہاری زمین تمہارے اندازوں تمہاری سوچ سے زیادہ فصل پیدا کری گے اور تم خوشحال زندگی بسر کرتے رہو گے کیونکہ جب سے میں نے انہیں تحفہ دینا شروع کیا ہے ہدیہ پیش کیا ہے تب سے میرے کاروبار میں ترقی ہوئی ہے یہ انہی کی دعا کی برکت ہے باپ کے مرتے ہی بیٹوں نے اس کی وسیعت کو بھولا دیا وہ پہلے ہی مزاک اڑاتے تھے اب مرے ہوئے باپ کی باتوں کیسے مانتے لوگوں نے کہا کہ تمہارے باپ نے بلکل صحیح کہا ہے کئی ہندو مسلمان ہوئے ہیں درویش کی ہاتھ پر اور وہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا باپ تو احمد تھا ایک مسلمان کے ہاتھوں اپنا دھرم بھی بھیج دیا اس نے جب تک زندہ رہا اپنے مالوں مطاقہ بھی نقصان کرتا رہا بلا وجہ ہدیہ بھیجتا رہا یہ ہماری محنت اور روز مرہ کی کابش کا صلح ہے ہم تینوں نے بہت محنت کی ہے پسینہ بہایا ہے خون پسینے کی کمائی ہے تینوں بھائیوں نے غرور کے لہجے میں کہا نشے کی حالت میں دھت وہ سو گئے جب وہ سو کر اٹھے تو ایک ہی رات میں نقشہ بدل گیا کھیت ویران پڑے تھے اور تمام فصل سوب گئی تھی اپنی بربادی کا ہر لاک منظر دیکھ کر تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہیں یہ ہمارے اس گناہ کی سزا تو نہیں کہ ہم نے باپ کی وسیعت کو بھولا دیا اس خیال کے آتے ہی تینوں بھائیوں کی جسموں پر لرزہ تاری ہو گیا پھر وہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روڑو کر اپنا حال ازار بیان کرنے لگے فقیر کو تمہارے مٹھی بر اناج کی کوئی حاجت نہیں اگر تم نے مجھے اناج نہیں دیا تو اس سے کوئی تباہی نہیں آئی یا میں نے کوئی بددعا نہیں دی کہ تمہارا باپ میری خدمت کرتا تھا میرا مورید تھا میرا شاگر تھا اور میں اس کا استاد ہوں اور تم نے اس کی پیروی نہیں کی اس کی بات کو جھٹلا دیا لیکن تمہارے حق میں میں دعا کروں گا کہ تمہارا باپ مسلمان تھا اور تم اس کی وجہ سے راہ راست پر آجاؤ جاؤ اللہ تعالی ان ویران کھیتوں کو دوبارہ سرسبز و شاداب کرے گا چھوٹے بھائی نے کہا یہ ہماری اپنی حرکتیں تو ہیں لیکن بزرگ نے دعا کی ہے ضرور کچھ نہ کچھ تو ہمارے لئے اچھا ہی ہوگا یہ سوچ کر تینوں کھیتوں کی طرف گئے وہ کھیت جو کچھ دیر پہلے تباہی کا نمونہ بنا ہوا تھا منظر پیش کر رہا تھا کہ اب یہاں پر کبھی فصل نہیں اگے گی نہ اناج نہ سبزی نہ پھل نہ پھول لیکن وہاں کھیت اور باغات ہرے بھرے تھے سرسبز و شاداب تھے ایک نقابل یقین منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا فصل والیہ نہ انداز سے لہلہا رہی تھی اور زمین پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا دورتے ہوئے واپس آپ کی خانکہ میں آئے اور قدموں سے لپڑ گئے گھر لگے ہمیں خرید لیجئے ہمارے باپ نے صحیح سودا کیا تھا ہمیں بھی خرید لیجئے کیا آپ سے بہتر کوئی خریدار نہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تینوں بھائیوں کی گردنیں چھکی ہوئی تھی اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح ہزاروں دیفتاؤں کی نفی کر کے خدا واحد کی حقانیت پر گواہی دے رہے تھی یعنی حق کا بول بالا ہو رہا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے چوالیس سال تک اپنے لہو سے اس زمین کی آبیاری کی جسے بد پرستوں نے پتھر بنا دیا تھا امید ہے آج کا یہ واقعہ بھی آپ سب کی دلوں کی گرائے تک پہنچا ہوگا موسیقی